سر فہرست قدیم ٹیکنالوجیز جو شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یونانی فائر ایک بحری ہتھیار تھا جسے بازنطین سلطنت نے ساتھویں صدی عیسوی میں استعمال کیا تھا یہ ایک انتہائی آتش گیر مائے تھا جسے آگ لگا کر جہاز سے اسپری کیا جا سکتا تھا دشمن کے جہازوں کو آگ لگائی جا سکتی تھی یونانی آگ ناقابل یقین حد تک مؤثر تھی اور اس نے بازنطینیوں کو بہت سی لڑائیاں جیتنے میں مدد کی تاہم یونانی آگ کا فارمولا قریب سے محفوظ راز تھا اور یہ بلاخر کھو گیا لچکدار گلاس پہلی صدی عیسوی میں رومی نے ایجاد کیا تھا اسے پگلے ہوئے شیشے میں تھوڑی مددار میں سنکھیا شامل کر کے بنایا گیا تھا جس نے اسے مزید لچکدار بنا دیا تھا پینے کے کپ، پیالے اور زیورات سمیت متعدد اشیاء بنانے کے لیے لچکدار گلاس استعمال کیا جاتا تھا تاہم لچکدار گلاس بنانے کی تقنیق قرون وسطی میں ختم ہو گئی تھی دمشق سٹیل ایک قسم کا سٹیل تھا جو قرون وسطہ میں شام کے شہر دمشق میں بنایا گیا تھا یہ اپنی طاقت، نفاست اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھا دمشق سٹیل کو ایک پیچیدہ امہ سے بنایا گیا تھا جس میں سٹیل کو کئی بار فولڈنگ اور ویلڈنگ کرنا شامل تھا صحیح امل نامعلوم ہے اور دمشق سٹیل آج نہیں بنایا گیا ہے سلفیم ایک پودا تھا جو شمالی افریقہ کا تھا اسے مسالہ، دوا اور معنی حمل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا سلفیم اتنا قیمتی تھا کہ اسے بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا تاہم، سلفیم پہلی صدی اسوی میں ناپید ہو گیا اور اس کا فارمولہ ختم ہو گیا احرام دنیا میں سب سے مشہور قدیم دھانچے ہیں انہیں مصریوں نے تیسری صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا تھا احرام فرانوں کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوتے تھے مصریوں کو انجینئرنگ اور ریاضی کی نفیس سمجھتی لیکن احرام کی تعمیر کے لیے وہ صحیح کریقے نامعلوم ہیں سلوٹ کوڈنگ سسٹم ایک تحریری نظام تھا جو جزیرہ نمہ میں ماینز استعمال کرتے تھے سلوٹ کوڈنگ سسٹم مذہبی اور تاریخی معلومات کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کوڈنگ سسٹم ابھی تک پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا ہے اور یہ ممکن ہے کہ اس کے کچھ راز کبھی افشا نہ ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ